اسلام علیکم ویورز بلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو کی کتلی کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور جھٹ پر سے بنکے یہ ریڈی ہو جاتی ہے اس میں خاص انگیرینٹ ڈالیں گے جس کی وجہ سے اس کا فلیور اور خوش پوچے ہے وہ اور بھی زیادہ مزی کی ہو جائے گی اس لیے ریسپی کو اندر تک ضرور دیکھئے گا آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑھائی میں ایڈ کریں گے 3 4 کپ یا پی پون کپ آئل اس میں ہم ایڈ کریں گے آلو آدھا کلو میں نے آلو لیے تھے میڈیم سائز کے چار سے پانچ ساتھ آلو لیے تھے اور انہیں اس طرح سے اتنی موٹائی میں سلائسز میں کٹ لیا تھا ہم باریک آلو نہیں کٹیں گے اتنے ہی موٹائی رکھیں گے اس کی ان کو اچھے سے ہم فرائی کریں گے ان کو اتنا فرائی کریں گے ان کی کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور تقریباً یہ ہاف کپ بھی ہو جائیں گے ساتھی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں یہ آلو جو ہے ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہو گئی اور دیکھیں میں کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا اب انہیں ہم نکال لیں گے ایکسس آل اکسس آل نکل جائے سارے آلو ہم نے نکال لئی ہیں سیم آل میں جو میں نے سپیشل انگیر نے کہا تھا وہ ہے یہ بڑی والی ثابت لال ورچے سات سے آٹھ عدد لال ورچے لئی ہیں اور میں اچھے سی فرائی کروں گی تاکہ یہ کرسپی ہو جائیں دیکھیں اچھے سی کرسپی ہو گئی اور کلر بھی چینج ہو گئے اب ہم نکال لیں گے اور انہیں تھندہ کر لیں گے ایڈ کریں گے ایک چاہ کا چمچ زیرہ اس میں ایڈ کریں گے دو کھانے کے زیمت چاپ کیوئی پیاس اس کو دقریباً پانچ سے دس سیکنڈ کے لئے ہم اس کو فرائی کریں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو عدد میڈیم سائز کی ٹرماٹر جس کے بیچ میں نے ریموو کر لیا تھے اور باریک کٹ لیا تھا وہ ایڈ کریں گے ان کو اچھے سی ہم بھول لیں گے تاکہ ٹرماٹر جو ہماری سوفٹ ہو جائیں دو عدد میں نے ہری میرچیں لیئے ان کو باریک کٹ لیا ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کریں گے ہم ایک چاہ کا چمچ خرش کیا ہوا سکھا دھنیا آدھا چاہ کا چمچ ہلدی پاؤڈر آدھا چاہ کا چمچ سکھا دھنیا پاؤڈر اور ایک چاہ کا چمچ میں ہم نمک ڈالیں گے اس کو بہچے سے مکس کر لیں گے اور اس کے اچھے سے بھرائے کر لیں گے اب جو میرچیں ہم نے فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی ان کو مشتہ سے کر لیں گے اگر ہم چاہیں تو ہم اس میں کٹی میرچیں بھی ڈال سکتے ہیں پیسی میرچیں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن این میرچوں کے ساتھ یہ بہت زبدیس فلیور آتا ہے بہت اچھی کچھ بوس کی آتی ہے کلر تو اچھا ہوتا ہی ہوتا ہے یہی وہ سپیشل انگیڈینٹس ہے جس کی وجہ سے یہ آلو گھٹلیاں جو بہت ہی چٹ پٹی تیار ہوں گی ہماری اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ پانی یا پھر جتنی گے بھی آپ کا پسند ہو دو سو سے لیکھیں دو سپسیس حمل تک پانی جو ہم اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنے آلو اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے تیس سیکنڈ کے لیے گھون لیں گے اور پھر کور کر کے ان کو تیسے چار منٹ کے لیے رکھ لیں گے تاکہ آلو جو ہیں فلیڈان ہو جائے ہمارے تیسے چار منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے آلو جو ہیں بہت اچھے سے گل گئے ہیں یہ دیکھیں کتے زبدیس ہمارے آلو جو ہیں بلکل تیار ہیں ہماری تیار ہے ہماری بہت زبدیسی چٹ پٹی سی آلو کی کتلیاں اگر آپ کو بس کھانے میں ٹائم کم ہو اور آپ کو سمجھ نہ ہو رہا ہو آپ کیا بنائیں یا اچانک سے کوئی ممان آجائے تو فٹا فٹسے کی آلو کتلیاں بنا کے آپ ان کے اگر رکھیں وہ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اب اسے کارنش کریں گے ہمارے دھنیے کے ساتھ اور ہر بیچوں کے ساتھ اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے پر تھوڑا سا گرمسالہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اور اسے کور کر کے ہم تیس سیکنڈ کے لیے ہلکی آنکھ پر دم دے دیں گے تاکہ ہر دھنیے کا اور میٹچو کو فلیور جو ہے اس کے اندر اچھے سی رچ پس جائے بہت زبدیسی بہت چٹ پٹی سی ہے بہت مزدار سی آلو کتلیاں ہماری تیار ہیں سرف کرنے کے لیے آپ انچپاتی کے ساتھ سرف کریں یا نان کے ساتھ ضرور ٹائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کی اگریاں کیسی بنی ہیں اور کسی پوائنٹ میں ریسپی اچھی لگی ہو تو فلیز اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں گا اس سے آپ کو میرے ہر نئے آنمل ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے فائل دیکھنے کو ملتا ہے پھر ملتے ہیں نئی ریسپک ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ